بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سلیم بخارش شو دس اس میں فیضہ ریاض پروگرام کا آغاز ویسے تو جو ایکس کمشنر ہے راول پنڈی ان کی پریس کانفرنس نہیں کریں گے جس کو ہوئے دو تین دن گزر تو چکے ہیں لیکن اتنا تہل کا مچا اتنا ہنگامہ مچا ہوئے اس کے بعد باقاعدہ طور پر جب انکوائری ہوئی ہے ان کی پریس کانفرنس کے بعد تو ابھی تک تیرہ آروز اور چھے دی آروز جبکہ مزید چھبیس حلقوں کے آروز کے بیانات سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کلم مند کیے جائیں گے یہ ڈیوالیمنٹ ابھی تک ہوئی ہے لیکن آٹھ فروری کے انتخابات کو کل ادم کرار کرنے کے لیے ایک جو درخواست دار کی گئی تھی وہ محصوب خودتہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے پھر چیپ جسٹس نے خوب کھری کھری سنائی انہوں نے کہا یہ تو بس ایک پبلسٹی سٹن تھا اور صرف ٹی وی کی پبلسٹی کے لیے آپ نے ایک اپلیکیشن دار کر دی تھی کوئی پیش ہونے کا تو پسند ہی نہیں کر رہا ہمارا ٹائم مت ویسٹ کرے اور پھر پی پی اور پی ایم ایل این ان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ تیپ آگئے ہیں لیکن پیپلس پارٹی بازید ہے کہ تمام آئینی عہدے تو لیں گے لیکن مہنگائی کا بوجھ اور آگے جو ٹف ڈسی این ہے اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے اور کیبنٹ میں کوئی نہیں بیٹھے گا بچہ باز شریف اس ڈیٹرمنٹ پی ایم ایل این کی طرف سے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے لیکن سی اب جب ووٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا ادھر سے عمر ایوب جیتی ہیں شہباز شریف جیتی ہیں کس کے ووٹ بینٹ جو ہے وہ زیادہ تگڑا ہے اور کون جاتا ہے لیکن لازٹ لی ہم لوگ غزہ کی صورتحال کی بات کریں گے الیکشنز میں اتنا ہم وزی تھے کہ ہم جو غزہ کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس نہیں کر سکے لیکن ہمارا چونکہ اس پروگرام کے تحت حق بھی بنتا ہے as a muslim بھی اور ہم آواز اٹھاتے بھی ہیں تو غزہ کی صورتحال ابھی تک کیا development ہوئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب an apple a day keeps a doctor away تو ہم دونوں نے اتنی apples کھا لیا لیکن ہم دونوں بیمار ہونے کی ہم نے زد پکڑی ہے میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں i wish کہ آپ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں کم میں آپ کو تنگ کروں گی آج کے پروگرام میں دیکھیں وہ جو ہم تو وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو دیکھ کے تھپڑ مار کے بنا مو لال کر لیں مجھے دیکھ کے آپ کو بھی فلو ہو گیا مارا یہ تو ایک وائرل ہے چلا ہوا ہے اللہ کرے کے نجات سے مل جائے گی یہ جو وائرل علی چٹھا صاحب کے پریس کانفرس ایک چلی ہوئی ہے یہ بھی ایک عجیب و غریر قسم کا وائرل ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بغیر ثبوت کے الزام تراشی کرنا اور پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دینا اس کا کونسی جماعت اور کونسی جماعت کے سوشل میڈیا ہیڈلر جو ہیں وہ ماسٹر رہے ہیں کوئی تعرف کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا having said that کمیشنر صاحب نے کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ پھانسیاں دینے تک بات کر رہے ہیں اپنے سمیت چیف الیکشن کمیشنر کو بھی یہ دیوانہ پن جو ہے اس کے پیچھے ہم کوشش کرتے ہیں تلاش کرنے کی کے منظر کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشنر نے یقینی طور پر یہ سوچا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کہ دس پندرہ دن آگے تھی میرا سیاسی کیریئر شروع ہو جائے گا جس طرح باقی کی مثالیں موجود ہیں بشیر میمن بہت تازہ مثال نہیں ہے وہ بھی تو مطلب ہے ایف آئی اے کے ہیٹس تھے انہوں نے بھی پرانی حکومت کے ساتھ بفا نبھائی تو وہ آج سندھ کے جو ہے وہ پیر ملانی کے پریزنن بن گئے اس میں موجود ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ محرکات اگر میں پوچھوں ایک جملہ اورہ کہنے دیجئے دوسرا یہ کہ ایک ہیرو بننے کا شوق بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ میری طرح کے ہیروائزم کے جس نے جو مثالیں قائم کی ہیں ان کا کیا ہوا ہے تو میرے خیال سے کمیشنر صاحب نے سوچا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جس نے بھی خدمت کی ہے چاہے وہ کسی بھی انداز سے کی ہے اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے دیکھئے جنب آجوہ صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن قانونی طور پر دینے کی فیور جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی اس کے بعد لیکن تمام پارٹیز تو شامل تھے نون لگ نے بھی لیکن وہ اینیشیٹیڈ ہاں ہاں and who got the benefit دوسری بات یہ جعوید اقوال صاحب جو نائب کے چیف تھے آپ دیکھئے اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے کیا خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے نہیں کروایا ان سے تو یہ ہمارے صاحب نے مثالیں موجود ہیں تو یہ possibility ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ یار ہیرو ہیرو بننے میں کیا خرابی ہے اور آسان کام ہے دس دن لبا دن میں ویسے retire ہو جانا تھا اس کے پاس نظر میں نا تین چار پانچ محرکات ہیں ہم اس کی کوشش کریں گے اس کو sum up کریں اپنے ناظرین کے لیے سوری تاکہ وہ نا سمجھ سکیں کہ یہ صورتحال ہے کیا ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب یہ جو کمیشنر صاحب ہیں ان کا ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون سے رابطہ بھی ہے اس کا انکشاف ہو رہا ہے اور کچھ لیند ان کی باتیں بھی چل رہی ہیں دوسری بات ہے کہ اس بزنس ٹائکون ان نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے تردید بھی کر دی ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جب آپ اس کے اوپر نظر دھوڑاتے ہیں تو یہ بھی معاملہ آپ کو پھیلتا دکھائی دیتا ہے سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ ہے میرے خیال سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا دوہزار گیارہ کے اس لاہور کے جلسے سے شروع کریں جب پراجیکٹ عمران جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کس طرح ان کے اوپر انویسٹ کیا گیا کس طرح سوشل مہشنری جو ہے وہ تیار کی گئی کس طرح سوشل میڈیا کو میڈیا کو سب سے سٹرونگ سیاسی ٹول بنایا گیا یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور یہ مثالیں جو ہے یہ ہوا میں نہیں ہیں ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں اسے فیکٹ آج بھی آپ دیکھ لی جائے گا کہ وہی سوشل میڈیا جو ہے سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ٹول ہے اور اسی کے ذریعے ہر چیز جو ہے اس کو پھیلائے جاتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جی جیسے وہ فوج کو علاقہ فتح کر لینا اور جب وہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا جاتے ہیں اور اسی طرح کی لینڈ مائنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی بیروکریٹس کی صورت میں آفیسرز کی صورت میں یہ کنی طور پر بچھائی ہوں گی مجھے لگتا ہے یہ ان میں سے ایک لینڈ مائن ہے جو بلاس کر گئی ہے کمیشنر صاحب جو ہے وہ بلاس کر گیا ہے لیکن میرا کمیشنر یہ ہے ایک کمیشنر آپ یہ دیکھیں پورے زلے کا کمیشنر ایک انچارج ہوتا ہے اس کے اختیارات ایک جج کے برابر ہوتی ہیں اس کے پاس وہ آپ چکے رہے ہیں اگر وہ یہ ایکٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس نے پورا اپنا تینیور ایزا ہیروئک تو گزارا ہوگا ہر چیز اس کے انڈر آ رہی ہے کتنی آفیسیز ہیں تین سو چار سو بندے کا تو کیلہ اس کا سٹاف ہوتا ہے ایک کمیشنر کا سٹل اس کا یہ سب کر جانا مطلب آپ کو بنیادی بجا ہوتا ہے یہ ختم ہو جانا صرف دس دن دور تھا ہاں اگزائٹلی ختم تو وہ ہو رہا تھا سارا کچھ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ نو مئی کے جو افسران تھے جنہوں نے اس سارے واقعے میں سہولت کاری کی وہ بھی تو آخر کسی کے بیج بوئے ہوئے تھے جو اس وقت ایک سو دو لوگ جو ہیں جن کو ٹرائل ہو رہا ہے جن بہت سیری سینئر ملٹری اوفیسل کے ٹرائل ہوا ہے تو یہی ہے نا وہ لائنڈ مائنڈز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو تو یہ لائنڈ مائنڈ جو ہیں یہ اس کا جو کچھ بھی ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے کیا وائی وائی ڈی ڈی ڈو دا تارگیٹ این اچیومنٹ کیا تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سبسٹینشیئٹ کرنے کے لیے ثبوت ہوتا ہے یہی ریفرنس شایف جسٹس نے بھی دیا سب سے جاہلانہ جو ہے وہ کمیشنر صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں ان کا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے بہت بڑی دھاندلی کروا ہی ہے میرا زمیر جاگ گیا ہے ہرچند کے اس زمیر جاگنے کو تھوڑے سے دن لگ گیا لیکن وہ کہتے ہیں نا زمیر حسین ہے اس کی مرضی ہے جب جاگ جائے تو وہ جاگ گیا لیکن ہمیں یہ انیلائز ضرور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کمیشنر ہوتا ہے جو کمیشنر ہوتا ہے چیف کمیشنر کسی بھی دیویجن کا اس کا پریکٹیکلی کوئی رول نہیں ہوتا انولمنٹ نہیں ہوتی بائی دا بوک نہیں ہے یا تو ان کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے جو اثابت کریں کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے یا ان کے پاس آڈیوز ریکارڈنگ ہونی چاہیے کہ دیکھیں میں یہ انسٹرکشن دے رہا تھا اور آگے سے مجھے آروز اور ڈی آروز کیا کہہ رہے تھے اگر تو وہ ڈی آروز اور آروز ان کے کہنے پر دھاندلی کر رہے تھے تو پھر تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو دو چیفز کو گسیٹ رہے ہیں اس کی لوجک آپ کو سمجھ دی پڑے گی دیکھئے بظاہر الیکشن کے پروسس سے الیکٹرال جو پولنگ ڈے ہے اس کے اوپر چیفز اسس کا کوئی رول نہیں ہے ان کے کہنے پر تو الیکشن ڈیٹ آئی تھی انہوں نے تو یہ یقینی بنایا تھا کہ آٹھ فر وی کو الیکشن ہو جائے ہیں جس کے بارے میں انتہائی شکوک و شبات تھے کہ جناب یہ حکومت بھی نہیں کرانا چاہتی اور الیکشن کمیشن بھی نہیں کرانا چاہتا یاد ہے ان کا صرف اتنا قصور کیا میں سمجھت ہوں یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کر دی اور اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن ہوئے انہوں نے کسی بھی متعلقہ کنسرن آدمی کو بھاگنے نہیں دیا اس سے لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ان کو فارسی دے دے اب یہ جو خواہشات ہیں جن کے اندر نہ کوئی جواز ہے نہ جن کے اندر کوئی ثبوت ہے اس کو آپ کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ ابھی تک ہماری کمپریہنشن میں آ نہیں رہی ہے بچ سر کوئی تو وجہ ہوگی نا اب یہ دیکھئے دس دن کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے ان پر چار محکمانہ انکوائیز ہو سکتے ہیں وہ پینشن سے جا سکتے ہیں اپنے سٹیٹس سے جا سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا یہ جو ضمیر جاگا ہے ایک دم سے داندلی دوندلی انہوں نے کروائی ہو دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ کمیشنر صاحب نے کوشش کی ہے پورے پورے الیکٹرل پروسس کو تل چھٹ کر کے ان کو ضمیر بوز کرنے کی کیا اسے اس کی اجازت دی جانی چاہیے میرے خیال سے بلکل نہیں دی جانی چاہیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے خود پر الزام تراشی کے بعد چٹھا صاحب نے جو چیف الیکشن کمیشنر اور سپریم کورل کی چیف جسٹس کو گزیٹہ ہے وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی بات میں وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے ان دو بڑوں کے نام لے دی ہیں دیکھئے کمیشنر یہ کہتا ہے کہ الیکشن ڈے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم اپنے ناظرین سے ناظرین آپ بھی ذرا اس بات کو غور سے سنیے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی دھاندلی ہوئی ہے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے بیچ میں اور اس کے بعد مجھے کہا گیا پچاس پچاس ہزار کی لیڈ والے تھے جن کو کہا گیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کی پچاس ہزار کی لیڈ ہے اگر آپ اس کو ستر ہزار ووٹوں سے ہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ جتنے والے کی فیور میں ڈلوائے گئے ہوں گے مجھے بتائیں یہ بات ایسی ہے کہ ان حلقوں میں اتنے ووٹ نہیں ہے جتنی یہ تعداد بتا رہے ہیں تو یہ مطلب ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے میری تو کمپریہنشن سے وہ باہر ہے بہرحال چیف جسس صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے جس طرح سے رییکٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سین طریقہ ہے ان سے کسی ریپورٹر نے جب پوچھا کہ جناب یہ الیگیشن لگی ان کا بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کے گھر چوری کیا ہے دیکھیں نا کتنی لوجیکل بات ہے اچھا پھر اس کے ساتھ آپ ایک چیز کو اور جوڑیے ایک صاحب ہیں کو برگیڈیر ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک ادار اپلیکشن ٹھوک دی عدالت میں کی جناب بڑی دھاندلی ہوئی ہے آٹ فرد بھی کو ٹھیک ہے جی آٹ فرد بھی کو بڑی طباق کاری ہوئی ہے الیکشن کل ادم الیکشن جو ان کو آپ کل ادم قرار دیں آج اس کی ہیرنگ دی محصول بھاگ گیا آئی نہیں لیکن یہاں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک استعداہ کرنے والا بھاگ جائے تو آپ اس کا پیشہ چھوڑ دیں لیکن چیف جسٹس صاحب نے چونکہ الزامات بہت گھنونی نوعیت کے ہیں ریزر نے کہا نہیں اس طرح تو ہم نہیں چھوڑیں گے ہیرنگ تو اس کی ہوگی اور انہوں نے ایک ہفتے کی ڈیٹھ دے دی اور کہا ہے کہ لائن ٹھونڈ کے کہا ہے وہ ان کو بیش کیا جائے میرے خیال سے جب وہ پیشی ہوگی تو بہت سارے سوال جو اس وزیروں میں اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل پائیں گے اور ملنے چاہیے اچھا بھی یہ جو آروز اور انہوں نے جو اپنے بیانات کلم بند کروا دی ہیں اگر کیونکہ تو صرف پروف نہیں ہے یہ بس الیگیشنز لگائے گئے ہیں چٹھا صاحب کی طرف سے اگر کوئی پروف آ جاتے ہیں تو پھر اس کی قانونی حیثیت دیکھئے انہوں نے کمیشنر صاحب نے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ تو رو رہے تھے جب میں ان کو دھاندلی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو چیخیں مار رہے تھے تو وہ چیخیں مارنے ورہوں نے یہ کیوں لکھ کے دے دیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ کی بات میں وضن نہیں ہے اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جب عدالت میں آئیں گی جب انویسٹیگیشن کے پروسس سے گزریں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بہرحال دیکھنا تو پڑے گا نا جی تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ہوا میں تیر پھینکا ہے ٹھیک ہے اور ہوا میں تیر صحیح نشانے پر لگتا ہے جا کے ایک نہیں لگتا ہے وہ تو اب انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ذاتی پرموشن کے لیے یا اپنی ذاتی پرجیکشن کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں ان کا اگریبان ضرور پکڑا ہے بلکہ ٹھیک ہے یہاں تک تو میں اگری کر رہی ہوں آپ سے لیکن یہ جاری بیلٹ پیپرز یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشن میڈیا پر یہ بھی بڑا شور مچا ہوا ہے مطلب کسی نہ کسی حد تک رگنگ تو ہوئی ہے نا دیکھئے ہم تو اس پر سوال اٹھا ہی نہیں سکتے کہ جی کوئی رنگنگ نہیں ہوئی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات لگے ہیں اس کی آپ انڈیپینڈنٹ انکواری کروائیے انویسٹیگیشن کرائیے اور اگر ہوئی ہے تو تباہ کر دی جیو ان کو مار دی جان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر یہ صرف خالص پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے اس کے کوئی سبسٹینشن نہیں ہے تو چھوڑنا ان کو بھی نہیں چاہیے جنہوں نے یہ کیا اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے یہ میرے خیال سے ہماری مارل پروزیشن یہی ہے ہم سب کچھ انڈیپینڈنٹ ہم دو انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کی مارکنی کرتے ہیں دیکھیں ایک بات ہم یاد رکھیں جس میں ڈسٹرک ہوتے ہیں وہاں ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنتی ہے جس میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں اس میں آئی سائی کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مانٹر کرتی ہے اس قسم کی ایکٹیوٹی کو کہ کہیں کوئی بہت زیادہ دھاندلی تو نہیں ہو رہی وہ تو نہیں ہو رہی ان کی طرف سے اگر اس قسم کا کوئی بیان آتا تو اس کی سبسٹینش کا پتہ چل جاتا آپ کو ساتھ وہ اس کے ثبوت دیتے ہیں یہ ایک کمیشنر صاحب جو ہیں وہ ہوا میں اگر یہ ساری باتیں کر گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن اگر ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہے اور ان کی اس پریس کانفرنس نے پاکستان کا جو نقشہ باہر پیج کیا ہوگا اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی وہ جو چیمپینز ہیں وہ اس کو پرچیٹ کر رہے ہیں آپ نرا سوچیں گے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے لیکن دکھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اینیویز یہ تو پروف جب ملیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا لیکن ابھی ایک کوئری ہونی چاہیے پتہ چل جائے گا آگے حکومت کی بات کرنی ہے کہ پی ایم آئین اور پی برس پارٹی کے جو مذاکرات ہیں تب ہی ہم آپ کی یہ گفتگو بھی شامل کرتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے کہ امران خان الیکشنز کے دس روز گزرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں اور ایک بات انہوں نے واضح کی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیلینز کے ساتھ یعنی کہ پرویس خٹک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا ہے لیکن وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ ایک سو اسی سیٹے ہمیں ملی ہیں اور اس پر وہ آگے جا کے حکومت بنائیں گے جیسے میں نے انچو میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم آلین وہ آپس میں اتفاق کرنے کے بعد اتحاد کریں گے اور پھر اس کے بعد جا کے شباز شریف کو وزیراعظم کا ووٹ ملے گا پیپلز پارٹی کی حمایت سے اور وہ وزیراعظم بنیں گے اچھا یہ حکومت سازی پر بات میں آئیں گے یہ دھاندلی کا شور جو ابھی دس بارہ دن گزرنے کے باوجود بھی مچے یہ کب تک چلے گا دیکھیں تھوڑی سی بات تو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر کی ہے دیکھیں اب یہ ایک سو اسی سیٹوں کا دعوی لیجیے آپ ہاں جی ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھائی زب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو وہ کہتے ہیں جی حکومت سے کہیں کہ وہ فارم فورٹی فائیو کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں ہاں جی بھائی نہ وہ ابھی کٹھے ہو کے انہوں نے الٹیمیٹ ریزلٹ ابھی آپ کو نہیں بھیجا ہے تو آپ کے پاس اپنے دعوی کے ثبوت کے لیے خود کیا ہے جب وہ ان سے پوچھا گیا لکشن کمیشن نے کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو انہوں نے ویڈیوز دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ٹی وی کہہ رہا ہے آپ کے یاد ہوگا نہیں تو یہ عجیب و غریب ہے کہ میں انظام رکھا رہا ہوں تو ثبوت تو اسی لے ہو ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کمیشنر صاحب کا واقعہ نہیں کسی طرح کا واقعہ دوزار تیرہ میں بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ یہ تھا کہ الیکشن کے فوری بات نہیں بلکہ ایک سال کے بعد ایک ڈپٹی سیکرٹی تھے جو افضل خان کا نام تھا ویسے وہ بنیادی طور پر اے پی پی کے رپورٹر تھے انہوں نے بھی اسی طرح آسمان سر پر اٹھایا دھاندلی 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 دھاندلہ ہو گیا میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ثبوت ہے انہوں نے عدالت سے معافی مانگ کے اپنی جان چھوڑائی تھی ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ کہ ایک عجیب و غریب چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس الیکٹر پروسس کے نتیجے میں باہر ہو گئے ہیں مین سٹیل سے وہ اب ایمرجنسی لگانے کی اور ماشاءاللہ لگانے کی تجاویز دے رہے ہیں ہاں جی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ کرنا چلا جایا آدمی کہ اگر آپ جیتے نہیں ہیں تو پھر ملک میں ماشاءاللہ لگوا دیں یہ ذرا مجھے اندازہ کر کے بتائیں کہ کوئی سیاسی شخص کبھی خواہش کر سکتا ہے ایمرجنسی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کی یہ بھی ہو گیا جناب دوسری بات یہ ہے کہ دیٹر سطلات ہمارے پاس یہ ہیں کہ جو کمیشنر صاحب ہیں ان کے دونوں فون جو ہے وہ قبضے میں لیے جا چکے ہیں ان کا دفتر سیل کر دیا ہے سیل کھو چکا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ وہ کس کس سے رابطے میں رہے کس کس سے وہ ملتے وہ ملتے رہے ہیں لیکن یہاں ایک اور انفارچنیٹ بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے انہی میڈیا ہیڈلرز آپ سمجھ نہیں میں نہیں کیا امراد ہے جس میں ایک یورپ کا ایک ریسٹرنٹ ہے جس کے شیشے کی دیوار کے اوپر تصویریں لگی ہوئے ہیں اس میں چیف جسٹر کی تصویر ہے چیف آف آمین سٹاف کی تصویر ہے نواز شریف کی تصویر ہے مریم نواز کی تصویر ہے اس میں زرداری صاحب کی تصویر ہے اور ان تصویروں کے اوپر جوتنیاں لٹکی ہوئی ہیں دوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور دوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ اس کو اس ویڈیو کو آگے پھیلا رہے ہیں کیا پاکستان کا یہ امیج ہے جو آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک ارپشن اور الیکٹرل دھاندلی انڈیا میں کبھی نہیں ہوئی اوورسیس پاکستانی ویسے بھی وہ ابنان کھان کی طرف بہت زیادہ ہے نہیں میں کہتا ہوں وہ سارے کے سارے ان کی طرف جائیں کوئی کسی کی مجال نہیں کے سوال اٹھائیں لیکن پاکستان کا یہ جو تماشا آپ دکھا رہے ہیں دنیا کو اس سے پاکستان کا جو امیج آپ مامے بنتے ہیں بہت بڑے امیج کے وہ امیج کیا بن رہا ہے آپ ذرا خود ہی سوچیں سار انٹرنیشنل میڈیا بھی تو مینڈیٹ تھیفز کہہ رہا ہے نا پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ تھیفز کی ہیڈ لائن ہے بہرحال میں آپ کو ایمان داری سے ایک اتھائیں دیکھیں سوشل انٹرنیشنل میڈیا جو بھی کہے ہمارے پاس اگر جواز ہوگا تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے اگر متعلقہ حلقے جو ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے فارن میڈیا ہمیں جو بھی کچھ کہے لیکن یہ جو ہمارے اپنے لوگ میں نے آپ کو جو منظر دکھایا میرے میں اتنی جسارت اور جرت رہی ہے کہ میں پروڈیوسر سے کہتا کہ وہ اس کی ویڈیو دکھائے جی بالکل ٹھیک ہے ہم میں کیا ضرورت ہے لیکن مریم مورنگزیب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ وہ اس پر کمنڈ نہ کریں یہ انٹرنیشنل میڈیا اور مبسر جو آئے ہوئے تھے وہ ہمارے الیکشنز پر اس طرح سے نہ کریں اچھا ایک میں یہ کہہ نہیں ہوں انٹیگریٹی پر بات نہ ہو آپ اختلافات کریں لیکن جہاں پر ملک کا نقصان ہے وہ تو نہ کریں دیکھئے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اگر تو آپ نے اپنے ایمیج کو بربادر تباہ کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہے پاکستان سے اوپر تو گوڈ بلیس آر سولز پھر تو مجھے بس اللہ تعالی ہم پر رحم کریں اینیوے ہم نے بات کرنی تھی حکومت سازی کی بھی حکومت سازی آجاتے ہیں پی بلس پارٹی اور پی ایم ایل 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 میں ہو کیا ہے کریکٹ اب بھی تک صورتحال یہ ہے کہ سنگل لارجس پارٹی اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی ایس کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہے انڈیپیننٹس ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے جو مرضی کر لیں وہ مطالبہ دباد میں ہوں گے جو مرضی وہ کر لیں اس کے باوجود بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود اپنی مرضی سے حکومت بنا لیں لہٰذا ان کو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا ان میں سے جو فرسٹ ٹو آپشنز ہیں یا تو وہ پیپلس پارٹی سے اتحاد کر لیں یا وہ پی ایم ایل 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 سے کر لیں وہ مہاتمہ خان نے کہا ہے کہ دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں ہوگا لہٰذا اب باقی کے سارے مل بھی جائیں اگر تو حکومت نہیں بنا سکتے وہ جو ایک سو اسی سیٹوں کا دعویٰ ہے وہ بنیاد ہے اس حکومت بنانے کی خواہش کا اب یہ ایک سو اسی سیٹیں ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں انیویسٹیگیشن کے بعد ان کے حصے میں اتنے سیٹیں آتی ہیں یہ تو آنے والا دور دیکھتے ہیں مخاری صاحب میرا question یہ ہے یہ تو پی ٹی آئی کی بات رہی نا ادھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل نے الگ قوم کو confuse کیا ہوا ہے پہلے نواز شریف تھے وہ پیچھے ہوئے شہباز شریف آئے زرداری صاحب کہتے ہیں میں خود صدر بن جاؤں گا لیکن کیابنٹ میں نہیں آؤں گا دیکھئے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے یعنی خاص طور سے جب حکومت سازی کا منظر نامہ ہوتا ہے اس میں ہر پارٹی اپنے چپس بلند کرنے کے لیے اس طرح کے بیانبازی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو election campaign چلائی تھی بلاول زرداری صاحب نے اس میں کیا زبان استعمال ہوئی تھی نواز شریف کے against اب کہاں ہیں وہ اب تو vote دیں گے پرائم منسٹر کا یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے دونوں طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کر رہی ہے اور بہت comprehensive گفتگو ہو رہی ہے آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں ایک اسی طرح کی میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے اور یعنی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ultimately people's party اور noon league کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی یہ بہت باوسوق ذرائع کا خیال ہے ہوا میں بات نہیں ہے یہ یہ بات بالکل تیہ ہے کہ جس طرح کی conditions بتائی جاری ہیں چاروں گورنر ہمارے ہوں گے صدر ہمارا ہوگا نیشنل سروری کا سپیکر ہمارا ہوگا سینٹ کا چیئر ہمارا ہوگا اس ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ کسی نے کسی ایسی understanding پر آئیں گے جو workable ہو جو viable ہو ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورنہ تو پھر ویسے ہی حکومت دے دیں ان کو سارا کچھ اگر حصہ سے دینا ہے یہ بھی خیال ہے مجھے یہ امید بھی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ابتداہی میں شراکتے اقتدار پر بھی تیار ہو جائیں گے لیکن مخاری صاحب people's party تو کہہ چکی ہے کنی صاحب کا بیان کہ ہم opposition میں آ جائیں گے لیکن کمزور حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے PMLN کی بھی اپنی جو committee ہے وہ یہی کہا ہے خواجر صاحب رفیقہ بیان بھی کہ آپ مت بنیں PMLN حکومت نہ لیں دیکھئے یہ میں نے کہا نا کہ اپنے اپنے چپس ہائی کرنے کے لیے اس طرح کی بیانبازی کی جاتی ہے یہ routine کا حصہ ہے دیکھیں نا جب آپ یہ بیان دے دیں کہ ہم نہیں interested بھی اس میں دوسری party کہتی ہے نہیں نہیں نا بات تو سنیں نا جی آپ دکان پر چلے جائیں نا آپ تو خلید اور فرق کرتی ہوں گی نا دکاندار جو کیون مانتا ہے کبھی آپ نے دیئے وہ پکھانو کی دکان میں آپ جاؤ نا یہ give and take کا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے پتہ ultimately یہ حل ہو جائے گا دیکھئے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں اس کی charter of democracy یہ نہیں دو جماعتوں نے کیا تھا اس وقت جب تیر اور تلوار ایک دوسرے کے خلاف ہوا میں لہر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور وہ کافی دیر چلا بھی میرا خیال یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک common دشمن سے جان شدانے کے لیے جس کا نام مہتمہ خان ہے یہ دونوں agree کریں گے اسی تنخواہ پر کام کریں گے سارے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے understanding مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ people's party کو بنانے دی جائے گی اور سندھ میں تو ویسے ہی ان کا right ہے کہ وہ حکومت بنائیں اس کے ساتھ نیشنل سمبلی کا سپیکر اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ ان کو مل گیا یہاں پر اشتراک ہوگا اور تین چار وزارتیں جو ہیں وہ people's party کو مل جائیں گی اچھا وہ cabinet میں آئیں گے ایپسلوٹلی شروع سے ہی آئیں گے امتدا سے ہی آئیں گے نیشنل سمبلی میں بھی اور پوینشنل سمبلی میں اور ہمارے پولیٹکس کی ڈارلنگ مکم دیکھیں مکم تو کسی ایک حکومت کی ڈارلنگ نہیں ہے ام کی امیز ہے ڈارلنگ آف ایوری پارٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ مشرف کے دور میں ان تھے وہ people's party کے دور میں ان تھے وہ نونلی کے دور میں ان تھے وہ جنیجوں کے دور میں ان تھے کیا کمال اس لیے وہ تو کمال ہے کیا کمال ہے ان کی affairs ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کمال جو ہے وہ جاہر جاہر آپ دیکھیں ایک اور حیران کل بات جو ہوئی ہے وہ ہے جو انہوں نے تین سال کا وزیراعظم دو سال کا وزیراعظم ہاں نہیں نہیں وہ سب ختم ہو جائے گا بنتا نہیں ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی کی ہوئی تین سال کی غلطیاں اپنے سر لے لیں یا کوئی آپ کو یہ اجازت دے کہ میرے جتنے پلسز ہیں وہ کوئی اور شیئر کر لیں آپ سوچھیں نا خود کبھی یہ doable نہیں ہے یہ model باہر استعمال ہوئے ہیں جہاں moralیٹی کا level بہت ہائی ہے جہاں سیاست اور جمہوریت بہت solid footing پر ہیں ہمارے جیسے معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے اور نہ پہلے اس سے پلیشہ میں تھا نا مہاتیر محمد کے ساتھ وہ دھائی سال وہ تھے پھر دھائی سال باقی جیسے میں نے کہا وہ civilized معاشرے جو ترقی کر کے جن کا یعنی سیاست کا level جو ہے وہ mature ہو چکا یہ وہ کرتے ہیں ہمارے ہاں جس کر رہا کی polarization ایسا نہیں ہوتا absolutely ٹھیک ہو گیا اور بات کریں گے ہم غزہ کی صورتحال پر برزیلین صدر نے کہا ہے کہ جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے غزہ کی پٹی پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ holocaust ہے اور اس پر جو اسرائیلی وزیراعظم ہے نیتنیاہو وہ بہت برخم ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قسم کے resemblance کی جاری ہے بخاری صاحب ابھی جو صورتحال ہے وہ تو ان کی جنوسائٹ سے بھی زیادہ برا حال کیا جا رہا ہے غزہ کی صورتحال پر دیکھئے میری قیفیت بڑی عجیب سی ہے وہ غالب نے کہا تھا کہ حیران ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں ایک نون مسلم لیڈر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہولوکاست کی تاریخ مٹتی دکھائی دیتی ہے جو کچھ اسرائیل وہاں کر رہا ہے کر رہا ہے اور ہمارے تمام اتنے اتنے موٹے پیٹوں والے جن کے پاس اتنی آئل کی دولت ہے اتنے ان کے وسائل ہیں وہ سارے کچھارے بے ہیائی بے شرمی کی نیند سو رہے ہیں مجال ہے کسی کو توفیق ہو کہ امریکہ کو نراز کرنے کے لیے اسرائیل کو نراز کرنے کے لیے کوئی ایک ڈھنکہ بیان دے رہے ہیں مدد کرنا تو چھوڑ دیجئے آپ تو پہلے تو میرے خال سے ان کی اکل کا ماتم کرنا چاہیے ان کے رویہ کی مضمت کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے مسلم اممہ بین کر دینی چاہیے ختم کر دینی چاہیے نہیں وہ اممہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہے مسلم اممہ تو غائب ہے نا بہت عرصی سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ look at what he is saying برازیلین صدر وہ یہ برازیلین صدر یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی تاریخ وحشیانہ جنگ کی مثال پیش نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یہ سپاہیوں کے سپاہیوں کے خلاف جنگ نہیں ہے یہ سپاہیوں کی جدید اسلے کے ساتھ بچوں اور عورتوں کے ساتھ جنگ ہے اس سب کچھ ظلم اور زیادتی کو دیکھتے ہوئے اگر ہماری لیڈرشپ خاموش ہے تو آپ بتائیے مجھے کہ مادم کرنا چاہیے ان کی اکل کا کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں ہم کیسے پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنی سڑکے بند کر دی اپنی بلڈنگز کو توڑ پھوڑ کر دیا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی ائر سٹرائک بند نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ سب جہاز نہ گزار سکتے ہیں اور آبیسلی جو اسرائیلی صدر کا بیان ہے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں نیتنی یاہو صاحب کی انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کرنا ہے اور لانت ہے تمہاری شکل کے اوپر تم سرخ لکیر کی بات کر رہے ہو تم انسانی خون سے جو کھلوار کر رہے ہو وہاں پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ سرخ لکیر ابھی بھی یہ حماس کو ختم نہیں کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس کی طرف سے برازیل کے صدر کا جو بیان ہے اس کو نہ صرف یہ کہ تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بیان سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ غذا میں کیا ہو رہا ہے ایک بات تو یہ ہے اور آج کافی عرصے کے بعد میرا خیال ہے اس کی ہم مضمت تو کرنی چاہیے تھی کہ جو سپر پاورز ہیں وہ کیوں خموش ہیں لیکن بالاخر پہلے رشیہ نے جو فلسطین کی قیادت ہے جو ان کی دونوں حماس اور خاص طور سے حضب اللہ کی ان کو ماسکو کے دورے پر بلالیا ہے اور چین نے یہ کہا ہے کہ غذا میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اچھا یہ سپر پاورز امریکہ کے اگنسٹ آ رہی ہیں اور ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے بین اونالکوامی کانفرنس جلد از جلد ہونی چاہیے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس صورتحال میں سپر پاورز آ رہے ہیں لیکن سپر پاورز تھوڑی جا کے یہ سب کچھ کریں گی نا وہ تو کہیں گے کہ مسلم ممالک اٹھیں آگے آواز اٹھائیں آپ نا میرا خیال ہے آپ نے مسلم ممہ میری چھیڑ بنا لی ہے میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت برداشتے کام لے رہا ہوں میں بہت گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں ان کے لیے کیونکہ انہوں نے جس قسم کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کی معافی دی نہیں جا سکتی اور ایک بات اور سن لیں میں یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر لیڈر اس کی قیمت چکائے گا یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا ہے آپ فکر نہ کریں زیادہ دیر نہیں ہے سانس سکہ لینے دیں فلسطینیوں کو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور پھر جب ان کے سٹیٹمنٹس آئیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ مسلم ممالک اور یہ مسلم امہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے دکھتا ہے دل دکھتا ہے عالمی عدالت انسلام میں بھی ساؤتھ ایفریقہ گیا میرے دل بہت دکھی بھی ہے اور میں بہت ہسٹائل بھی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کا ایک خوار ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو حزباللہ کا نیٹورک ہے سرنگوں کا جو کہ شام تک اور اسرائیل تک ان کی رسائی ہے وہ اس سے ڈرائیا ہے کیونکہ یہ جو انڈرگراؤنڈ وار جس کو گلیلہ وار آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسرائیل کا باپ بھی افورڈ نہیں کر پائے گا آلٹیمیٹلی آپ دیکھئے گا جیت فلسطینیوں کی ہوگی ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم ان کے اوپر ہونے والے مظالم پر جتنا تبرہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں بس خدا کرے کہ ہماری امہ جو غائب ہیں کافی عرصے سے اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے مسئلہ یہ ہے ان کے ساری کی ساری پروپرٹیز اور پیسہ جب باہر پڑھا ہے بچے باہر ہیں تو وہ کیسے جا گئیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ